اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افطار کے وقت کے حوالے سے شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اکثر گفتگو رہتی ہے کہ افطار کا درست وقت کیا ہے اگرچہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ واطم السیام ایلاللہل کے روزے کو رات تک مکمل کرو اب اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی رات ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے غروب کے ساتھ ہی افطار کر لیتے ہیں جبکہ فقہ جعفریہ میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے افطار کا وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے کرنوں کا بھی غروب ہو جانا ضروری ہے اب دونوں مسالک اس سلسلے میں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں دس منٹ پہلے جو افطار کا درست وقت سمجھتے ہیں ان کو بھی کسی امام کی رہنمائی حاصل ہے اور جو انتظار کرتے ہیں اور سورج کی کرنوں کے غروب ہو جانے کے منتظر رہتے ہیں وہ بھی کسی امام کی رہنمائی لیتے ہیں اب بروز معاشر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سا امام درست ہے کہ فقہ ہنفیہ پر عمل کرنے والے لوگوں سے تو نہیں پوچھا جائے گا لیکن امام ابو حانیفہ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو سورج کے غروب کو افطار کا وقت قرار دیا تھا تو اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے اسی طرح فقہ جعفریہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو اپنے چانے والوں کو سورج کی کرنوں کے غروب ہونے تک انتظار کرایا تھا تو اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر بروز معاشر اللہ تعالیٰ امام ابو حانیفہ اور ان کے ماننے والوں کو درست قرار دیتا ہے کہ جس طرح اہل سنت نے روزہ رکھا یا جس طرح فقہ ہنفیہ والوں نے روزہ رکھا یہ درست تھا تو شیعہ بریوزمہ ہو جائیں گے اس لیے کہ اہل سنت کی سہر کا وقت موجود تھا جبکہ شیعہ نے سہری کھانا بند کر دی تھی اور اہل سنت کی افطار کے بعد شیعہ نے افطار کیا تھا اس طرح شیعہ فقہ ہنفیہ کے درست ہونے کی صورت میں بچ جاتے ہیں لیکن اگر بروز معاشر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جس طرح فقہ جعفریہ والے عمل کرتے رہے ہیں اس طرح روزہ کا سہر و افطار درست تھا تو یقیناً اہل سنت کے لیے سوال ہے کہ وہ کدھر جائیں گے اس لیے کہ یہ صورت درست ہونے کی صورت میں فقہ جعفریہ کے مطابق درست سہر و افطار ہونے کی صورت میں سہر کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اہل سنت والے کھاتے رہے ہیں اور ابھی افطار کا وقت موجود تھا جبکہ اہل سنت نے اپنا روزہ افطار کر لیا تھا یقیناً اہل سنت کو سوچنا چاہیے اگر بروزہ محشر اللہ تعالیٰ فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کدھر جائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجم اللہ علیہ محمد و عجل فرجم